گوگے بھائی جان آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اچھا جی آٹا مو گیا نہیں نہیں وہ چھوڑو میں بڑی فکر مندی کے ساتھ گوگے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہتا ہے اچھا جی اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ لمحہ فکریہ کسی ڈش کا نام ہے اب بھائی جان لمحہ فکریہ فکر کرنے کا مقام ہے پریشانے کی بات بتانے لگا ہوں آپ میں فکر کیوں کروں میں ذکر کیوں نہ کروں بھائی جان لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دیڑھ سے دو ماہ کے بعد آپ کو وطن عزیز میں چکن نہیں ملے گا اچھا جی زیرو ہو جائے گا چکن اللہ اکبر ککڑوں کو کوئی کینیڈین نیشنلیٹی مل گئی بتاتا ہوں ابھی دودھ جو ہے وہ غالباً تین گناہ نرخوبے ملے گا جو گوشت ہے بیف خاص طور پر وہ بھی کھانے کو شاید نہ ملے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو جو خردنی تیل ہے ہمارے ہاں جو ملتا ہے تیل ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے اس کی ریٹ بھی ڈبل سے زیادہ ہونے کا خطشہ ہے اور یہ سارا کچھ ہونے کب جا رہا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے کے دوران میکسیمم چکن تو کھانے کو ہی ملے گا اور چکن کی یعنی ادم دستیابی کب ہوگی جب پورے ملک میں شادیوں کا سیزن اپنے اروج پہ ہوگا کہتے ہیں کہ اس سیزن میں اسی فیضت چکن جو ہے وہ شادیوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو شادیوں میں ماں کی دال پکے گی بس دال ہوا گیا ہے ہوا یہ ہے ہوا بھائجن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے لئے جو فیڈ تیار ہوتی ہے جو فیڈ ان کو کھلائی جاتی ہے اس فیڈ کا ایک مین انگریڈینٹ سویا بین میل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں سویا بین میل جو ہے وہ سویا بین کا آپ کیوں سمجھ لیں کہ فوک ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں بے پناہ پروٹین ہوتی ہے ہم سویا بین بینز سویا بین میل نہیں سویا بین بینز امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے اس سے ہم پہلے آئل نکالتے ہیں جو خردنی آئل بنتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا فوک بچتا ہے وہ ہم جانوروں کو دیتے ہیں وہ ہم پولٹری فیڈ میں استعمال کرتے ہیں اور بڑے جانوروں کے فنڈے میں استعمال کرتے ہیں پولٹری فیڈ میں وہ ڈلتا ہے پچیس فیصد کے لگ بگ یعنی اگر سو کیجی پولٹری فیڈ ہے تو پچیس کیجی جو ہے وہ اس میں سویا بین میل پڑتا ہے سویا بین میل اسے پھوک پھوک ٹھیک ہے جس میں سے تیل نکل گیا تیل نکل چکا ہوتا ہے تیل کا ہم ظاہر ہے تیل ہم اپنی کنزمشن کے لیے کوکنگ آئل جو ہے بناتے ہیں اور وہ آپ کو آپ جاب جاتے ہیں تو شیلف پہ پڑا ہوتا ہے سویا بین آئل کنولا آئل فلانا آئل اور سن فلا ہزاروں آئل ہیں ہزاروں آئل ایسے کہ ہر آئل پہ دم نکل گئے محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں اب پرابلم کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کراچی پورٹ پہ تین لاکھ ٹن کے قریب جو سویا بین ہے وہ ہم نے خرید کے رکھا ہوئے یعنی اس کے پیسے اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً چھے سے سات لاکھ ٹن چھے سے سات لاکھ ٹن سویا بین ہمارا جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے اور وہ کراچی سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے وہ کہتے ہیں نا آگے نہیں جاندے رہے کون نہیں بڑھنے دے رہے کون کہہ رہے یہ یہ ایک مئنی قویسٹن کون کہہ رہے اے کہہ رہی ہے ہاں اچھا وہ اب انہوں نے اطراز یہ لگا دیا ہے کہ اچانک ہمارے افسران کو پتا چلا کہیں پہ کسٹم انٹیلیجنس افسران کو پتا چلا کہیں پہ فوڈ سکیورٹی والوں کو پتا چلا کہیں پہ پلانٹ پروٹیکشن والوں کو پتا چلا یہ رو ہم جس کا ذکر پہلے بھی کر چکے کہ کرپشن کا گڑ نہیں گڑ چھوٹا لفظ ہے گڑا کہنا چاہیے کرپشن کے گڑے ہیں یہ ادارے جو جن کا بہنے نام لی ہے اچانک ان کو پتا چلا کہ جناب یہ تو سویا بھی نہ آتا ہے یہ تو جی ایمو ہے اب جی ایمو کیا ہوتا ہے اوہ پبلک کو کیا پتا غریب آدمی کو کیا پتا یہ تو سالہ سال سے جی ایمو ہی آ رہا تھا آپ کو آج ہو شائی ہے کہ یہ جی ایمو ہے جی ایمو کیا ہوتا ہے جی ایمو کہا جاتا ہے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ اوبجیکٹ جی ایمو اچھا یہ وہی جی ایمو ہے جس کی وجہ سے دنیا نے زرات میں چھلانگیں مار کے ترقی کر لیے اور جو ہم جیسے دو چار نون جی ایمو کنٹریز ہیں وہ بیچارے آج بھی گندم کا دانہ چاول کے دانے جتنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جس کو تم کہتے ہو کہ چاڑی ہمارا اتنا ہے تو چاڑی ہمارا اتنا رہ گئے کہ دنیا اسی کو کروس کر گئی ہے ہم چالیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا سو کو کروس کر گئی ہے جی ایمو دنیا میں راج کر رہے ہیں اور ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ کی وجہ سے جی ایمو کی مخالفت پہ کمر بستا ہیں چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ہمارے ہماری یہاں لوکل کمپنیز ہیں جو جی ایمو کے خلاف ایک کیمپین جلاتے ہیں اس میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور آئندہ کبھی صرف جی ایمو کو ہم ٹاپک بنا کے اس پہ بھی بات کریں گے اپنے ویورز کو بھی بتائیں گے کہ اس میں کس قدر جو ہے ہمارے گندے وفادات ہیں جن کی وجہ سے ہم جی ایمو کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کنیڈا یورپ سارے ملک جو ہیں وہ جی ایمو کی طرف شفٹ کر گئے ہوئے ہیں اور اپنی پروڈکشن جو ہے وہ فی ایکڑ دس کیجی سے بڑھا کے کم از کم چالیس پچاس ساٹھ ستر کیجی تک لے گا اور ہم اسی پہ بیٹھے ہیں وہ گندن کی مثال لے لو کوٹن کی مثال لے لو جس جس آپ نام لو کسی فضل کا اور دنیا سے کمپیر کر کے دیکھ لو کہ فی ایکڑ پیداوار کیا ہے اور اس میں جو بنیادی رول ہے وہ جی ایمو کا اچھا اس میں جی ایمو انوالف بھی نہیں ہے یہ جو ہم جہاز رکے ہوئے ہیں اس میں ڈیریکٹلی جی ایمو انوالف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم کوئی سویا بین کا بیج امپورٹ نہیں کر رہے جو ہم نے کاشت کرنا ہے یہ سویا بین بینز ہیں جسے ہم نے بنے بنائے بینز سے ہم نے آئل نکال لیں اور پھر اس سے ہم نے جو بچ جائے گا وہ اپنے جانوروں کو پھلانے اور دوسری بڑی بات کہ کسی کو ہوش نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے شاید ہونے فون کر کے کسے کوکر نے شکایت کیتی ہو یہ جو جی ایمو پھوک ہے یہ ہمارے میدے میں گڑ بڑیشن کر رہا ہے یا تو دوائی بتا دے نا ککڑ کو ککڑ کی آواز میں دوائی بتا دے ککا 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 صبح دوپہر شام نہیں صبح دوپہر شام ککا 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 ایک چمچہ صبح ایک شام آہ سمجھے دوائی بدل لو دوائی بدل لو پینا ڈالتے مارکیڑ چلاب بے نہیں رہی دیکھو نا ککڑ دا کزن ککڑ کا پیسٹ کزن ککڑ کا پیسٹ کزن جو دوائی لین جاندہ ہو دی تو عرض یہ ہے کہ خدا کے لئے خدا کے لئے اس صورتحال کی سنگینی کا ادراک کریں ہمارے افسران چاہے وہ کسٹم انٹیلیجنس سے ہیں جس کے بھی ہیں فود سکیورٹی کے ہیں ہمارے وزارہ ہیں ہمارے حکمران ہیں اللہ کا واسطہ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے میری یہ بات لکھ لیں میں یہ کوئی مبالغہ امیزی سے کام نہیں لے رہا بلکل اس میں ایک فیصد بھی اگزیجریشن شامل نہیں ہے کہ ڈیڑھ سے دو ماہ کے بعد وطن عزیز میں برائلر نام کی چیز نہیں ملے گی میں بار بار کہہ رہا دودھ کی پرائیس دگنی ہو جائے گی جب بندے کی دگنی ہو جائے گی تو دودھ کی کیوں نہیں دگنی ہوگی اب اس وقت تک بھی یہ پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اور دوران برائلر جو چکن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کم از کم پچھ پن سے ساٹھ فرپے مہنگی ہو گئی ہے اور جنہوں نے ابھی برائلر ڈالنا تھا اپنے فارم سے وہ ڈال ہی نہیں رہے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو سویا بھی نہیں ہے فیڈ بنانے والوں کے پاس اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ونڈے میں تو چلو کچھ نہ کچھ متبادل چیزیں ڈال ہی جا سکتی ہیں گزارہ کیا جا سکتا ہے جس سے بہرحال ان کے دودھ میں اور گوشت میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی جو پولٹری ہے نا مرگی کی جو فیڈ ہے اس میں تو فیلال کوئی متبادل بھی نہیں ہے کیا کریں گے اگر نہیں ڈالیں گے تو بچے تو جو کھاتے ہیں وہ عزید کرتے ہیں کہ ہم نے وہی کھانے تو ککڑ بچے ہی ہوتا ہے ککڑوں کو نگت بھی نہیں دے سکتے بھی لو اپنی مرضی سے کھالو نہیں یہ ہمارے جو حکمران ہیں وزارہ ہیں بیوروکریٹس ہیں یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی نانیاں دادیاں جو تھی گروں میں اوہ 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 کر کے پورے بنا کے ڈالتی تھی نا تو اس طرح شاید جو لاکھوں جہاں پہ برائلر ہیں جہاں پہ لیئرز ہیں مرگیاں وہ ان کو پورے بنا بنا کے کھلاتے جائیں یہ ممکن نہیں ہے اس طرح فیڈ ڈالا ممکن نہیں ہے فیڈ کی بوری ڈالے گی جس کی قیمت میں چند دن کے دوران ایک ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا ہے فیڈ کی قیمت میں اور وہ لاکھوں ٹن سویا بین جو ہے وہ بکار پڑا ہوئے اور وہ الٹیمیٹلی ضائع ہو جائے گا چکر نہ ملا تو مجھے تو پرابلم ہو بھی میں سنڈے والے دن میں لیک پیس کھاتا ہوں اچھا سنڈے والے دن باؤ جی باؤ جی اگر مرگی نہ ملی تو پھر تو شوار میں بند ہو جائیں گا آئے رہے جب مریو مرگی بھی نہیں ملے گی تو شوار میں بند ہو جائیں گا ہر بندہ اپنا اپنا ٹیسٹ یا ہر بند ان کو لیک پیس چاہیے ان کو شوار میں تاڑی کی ڈیشہ جی میں بلائی بوٹی پسند کرتا ہوں گوڈ تیا ملائی بوٹی تاڑی گولی بھائی صرف نے غور سے سنا نہیں ہے بلائی بوٹی اس نے کہا بلائی بوٹی کہا جو اوپر اوپر سے بوٹی ہوتے ہیں بلائی بوٹی ملائی کو اردو میں تو بالائی کہتی ہے نائی باؤ آئی ایسی تک گو جی نہ لی دیں پو جیا چھوٹا کو باؤ جی نہ گیس مل رہی ہے نہ آٹا مل رہی ہے نہ مرگی ملنی ہے باؤ جی نہ چھڑ تو سارے گلا تو سیر چھے سوا پا کے جنگل چھے نکل جا سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو فوڈ کرائسز پیدا ہونے جا رہے دوسری طرف ان بھرے معاشی آلات میں ہمارا اسی عرب روپیہ سٹک ہوا پڑے جہاں پہ ہمیں ایک ایک روپیہ کی ضرورت ہے اللہ ہی رحم کرے ککڑوی سٹاکتے روپیہ سٹاکتے روپیہ